اگر یہ شروع تو ان جانوروں کے اندر پائے جا رہے ہیں انس کا نصح معلوم ہو گیا تو اب زکاة دینی کتنی ہے زکاة دینی کتنی ہے یہ چارٹ آپ کے سامنے لکھ دی گئے ہیں اس چارٹ کو دیکھ لیں اور اسی اعتبار سے اس کی زکاة نکالا کتنی زکاة دینی ہے جدول کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ خاکہ جو آپ کے سامنے ہے اس خاکے میں پوری سراحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے کہ زکاة کیسے نکال لی ہے دیکھیں اونٹ اگر ہمارے پاس پانچ ہے تو یہ نصاب ہے جدول فی زکاة الابل ابل ابل کے معنی اونٹ اونٹ کے زکاة کا یہ خاکہ جو سامنے ہے نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ دس حالتیں ذکر کی گئی ہیں دس حالتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں اب ان دسوں حالتوں کو دیکھ لیجئے کیا ہے اس میں یہ کم سے کم کا جو نصاب ہے پانچ جسے کہ یہاں ذکر کیا گیا تھا کہ کم سے کم کتنا ہو پانچ ہو اگر پانچ سے نو اونٹ ہے تو ایک بکری زکاة نے دینی ہوگی شاتن واحدہ ایک بکری زکاة کے طور پر دینی ہوگی کتنا اونٹ ہو ایک آدمی کے پاس آٹھ اونٹ ہے کتنی بکری آئیں گے ایک ہی بکری تو اگر پانچ سے نو کے بیچ میں اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو ایک ہی بکری دینی ہوگی اگر چھے ہے تب بھی ایک بکری ساتھ ہے تب بھی ایک بکری آٹھ ہے تب بھی ایک بکری نو ہے تب بھی ایک بکری اگر دس ہو گیا تو حکم دوسرے نمبر پہ آ گیا تو دس سے چودہ تک دو بکری دینے ہوگی دس سے چودہ اونٹ تک اگر کسی کے پاس دس اونٹ ہے تو دو بکری دینے ہوگی گیارہ اونٹ ہے تو دو بکری دینے ہوگی چودہ اونٹ ہے تو دو بکری دینے ہوگی اگر پندرہ کسی کے پاس آ گیا تو تیسرے مرحلے میں آ گیا یہ بکری دینے ہوگا زکاة کے طور پر بکری دینے ہوگی اوٹ نہیں اوٹ بھاری ہو جاتا ہے زکاة کم دینی ہے اتنا بڑا زکاة نہیں ہے ابھی اوٹ کبھی آئے گا جب بڑھ جائے گا تو تو اگر پندرہ اگر اوٹ ہو گئے کسی کے پاس تو پندرہ سے انیس تک اگر اوٹ ہیں تو تین بکریوں دینے ہوگی پندرہ سے انیس تک تین بکریوں دینے ہوگی سولہ سترہ اٹھارہ انیس اگر بیس اوٹ ہو گئے تو چوتھے مرحلی میں آگئے تو بیس سے چوبیس تک چار بکریوں دینے ہوگی چوبیس تک چار بکریوں اگر پانچ اور چوبیس کے بیچ میں ہیں تو بکریوں دینے ہوگی پانچ سے چوبیس کے بیچ میں کیا دینے ہوگی زکاة کے طور پر بکریوں دینے ہوگی اگر پچیس کسی کے پاس اوٹ ہو گئے تو اب بکریوں سے کام نہیں چلے گا بکری زکاة میں نہیں دینے ہوگی بلکہ اونٹ دینا پڑے گا وہ بھی ایک سال کا اونٹ جس کو بنتیں مخاز کہتے ہیں مخاز معنی حاملہ یعنی اس کی ماں حمل سے ہے اور یہ ایک سال کا یعنی اس کے پیدا ہوئے ایک سال ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے بنتیں مخاز مخاز معنی حاملہ تو اس کی ماں حمل سے ہے اور وہ اس کی بچی ہے ایک سال کی بچی ہو بچہ ہو بچہ کیا آگا زگر ہے تو پچیس اگر اونٹ ہیں تو اب بکریوں کے بجائے اونٹ دینا ہوگا لیکن کتنا بڑا اونٹ ہو ایک سال کا اونٹ ہو وہ دینا ہوگا زکاة میں ایک سال کا اونٹ پائینتیس کی تعداد اگر پہنچ رہی ہے تب بھی ایک ہی ایک سال کا اونٹ دینا ہوگا اگر چھتیس کی تعداد آ جائے اونٹ کے اندر چھتیس سے پہنٹالیس تک تو ایک بنتیں لبون دینا ہوگا بنتیں لبون کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے دو سال کا اونٹ دو سال کا اونٹ ابھی دودھ پینے کے مرحلے میں کیا ابھی ماں اس کی دودھ پیلا رہی ہے لبون پیے گا وہ تو ہاں ملا ہے جی اگر پیتالیس تک ہے تو ایک بنتیں لبون دینا ہوگا یعنی دو سال کا دو سال والا اونٹ اگر چھالیس سے ساٹھ کے بیچ میں اس کے پاس اونٹ آ گئے چھالیس اونٹ سنتالیس اونٹ اٹھالیس اونٹ اب گنتیں چلے جائیں ساٹھ تک تو ایک اونٹ ایسا دینا ہوگا جس کی عمر تین سال کی ہوگئی ہو اور حقہ عام طور پر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جنس کے ساتھ مل سکے جنسی میل ملا کے لائق خو جائے تو تین سال کا یہ تین سال کا جانو رہا ہے جو بطور زکاة کے دینی ہیں جس کو حقہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ساٹھ کے اوپر کسی کے پاس اونٹ پہنچتا ہے ساٹھ کے اوپر یعنی ایک ساٹھ سے پچھہتر کے بیچ میں تو جزا اس کو دینا ہوگا جزا اس جانو اس اونٹ کو کہیں گے جس کے چار سال پورے ہو گیا چار سال پورے ہو گیا اور اس کے دانت تب تک گر جاتے ہیں آگے کے دانت آگے کے دانت یہ گرہ دیتا ہے اس عمر میں اونٹ اس عمر میں آگے کے دانت کو گرہ دیتا ہے پچھہتر تک اگر پچھہتر کے اوپر اس کے پاس اونٹ ہوتے ہیں چھہتر ہو جائے چھہتر سے نووے کے بیچ میں تو دو بنتے لبون دینا ہوگا یعنی دو دو سال کے دو اونٹوں سے دینا ہوگا پچھہتر سے نووے کے بیچ میں اگر ایک آنوے اونٹ ہو جائے تو ایک آنوے سے ایک سو بیس تک دو حقہ دینا ہوگا تین سال والا یہاں دو دو سال والے دینا تھے یہاں یہ تین سال والا دو جانور اس کو دینا ہوگا ایک سو بیس کے اوپر اگر پہنچتا ہے معاملہ تو ہر چالیس کے اندر ایک بنتے لبون اور ہر پچاس کے اندر ایک حقہ دینا ہوگا یعنی آپ تقسیم کر دیں تقسیم چالیس سے کریں تقسیم پچاس سے کریں جو بھی قسمت آئے جو بھی نتیجہ آئے حاصل آئے چالیس والا حساب برابر ہو تو چالیس کے حساب سے کریں پچاس والا ہو تو پچاس کے حساب سے کچھ چالیس سے کچھ پچاس سے ہو تو وہ اسے باقی تعداد کو تقسیم کر لیں پچاس کی تعداد اگر بچ رہی ہے تو اس میں ایک حقہ دینا ہوگا چالیس کی تعداد بچ رہی ہے تو اس میں بنتے لبون دینا ہوگا بنتے لبون کا مطلب دو سال کا اور حقہ کا مطلب تین سال والا یہ ہو گیا اونٹ کے زکاة کے تعلق سے تفصیلات جو شریعتی اسلامی نے بیان کی واضح ہے واضح ہو گیا نا نہیں نہیں یہ مونس ہے بنت بنت مونس ہے یعنی ابھی دو سال کی ہے یہ اور اس کی ماں دودھ رہا لیا یعنی اسے ایک بچہ اور ہو چکا اس کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی یہ اس کی اولاد ہے جو اولاد والی ہے آئیے دیکھیں اس کے بعد اونٹ کے بعد نمبر آتا ہے گائے کا جس میں یہ نساب ذکر ہے تیس تعداد انتیس اگر گائے ہے گائے اور بیل تو اس میں زکاة نہیں ہے تیس کی تعداد پوری ہوگی تو ایک طبیع دینا ہوگا ایک طبیع طبیع کہتے ہیں جس کا ایک سال پورا ہو گیا ہو ماتم ملہو سنا اس کو طبیع کیوں کہتے ہیں کیونکہ اپنی ماں سے جڑا رہتا ہے ماں کے پیچھے پیچھے جلتا رہتا ہے تو ایک سال کا ایک سال کی گائے زکاة کے طور پر تیس کی تعداد اگر پوری ہوتی ہے تو ایک سال کی گائے دینے ہوگی زکاة میں اور اگر انتالیس کی تعداد پوری ہوتی ہے تب کتنی گائے دیں گے زکاة میں ایک طبیع دیں گے انتالیس کی تعداد ایک ہی ایک ہی دیں گے اگر چالیس پوری ہو جائے تو ایک مسینہ دیں گے مسینہ کا مطلب جس کے دو دانت آگئے ہوں جس کے دو سال پورے ہو گئے ہوں جس کے دو سال پورے ہو گئے ہوں اور اس عمر میں وہ اپنی دانت نکال لیتا ہے اس کے دانت نکل آتے ہیں اس عمر میں دو سال کی عمر میں اس کے دانت نکل آتے ہیں وہ سننا اس کو کہتے ہیں دو سال والا دو سال والے گائے بطور زکاة کے چالیس کی تعداد میں اگر گائے کسی کے پاس ہے تو زکاة دی نہیں ہو اور اگر 69 گائے کسی کے پاس ہے تو کتنا دینا ہوگا 69 ایک ہی مسینہ دینا ہوگا لیکن اگر 60 پورا ہو جائے تو دو طبیع دیں گے ایک ایک سال والا دو ایک ایک سال والی گائے دو دیں گے اور اگر 70 پورا ہو جائے تو ایک مسینہ اور ایک طبیع ایک سال والی گائے دو سال والی گائے دو دیں گے اگر 70 کی تعداد ہے اور اگر 80 پہنچ جائے 80 کے اوپر ہو جائے تو ہر 30 میں ایک طبیع اور ہر 40 میں مسینہ ہر 30 میں ایک طبیع اور ہر 40 میں ایک مسینہ اگر 80 ہے تو 40-40 دو دیں گے دو مسینہ دیں گے اگر 80 ہے تو 40-40 40 کے طبیع سے تقسیم کریں گے تو 40-40 کی تقسیم برابر ہو جاتی ہے تو دو مسینہ دیں گے اگر 90 ہو جائے تو کتنا دیں گے تین طبیع دیں گے تین طبیع دیں گے تیستیہ 90 تو تین طبیع دیں گے 40 سے تقسیم کریں 30 سے تقسیم کریں جو تقسیم آسانی سے قبول کر لیں وہ دیں گے 30 سے تقسیم کرنا 40 سے تقسیم کرنا سمجھ رہے نا اب وہ دیکھیں بکری اگر 49 بکری ہے تو ایک بکری زکاة کے طور پر دیں گے ہے نا زکاة نہیں ہے اس پر 40 پورا ہونا ضروری ہے اگر 40 سے 120 تک کی تعداد ہے تو ایک ہی بکری دیں گے اگر 110 بکری ہے تو کتنی دیں گے دو ڈیر بکری 121 سے 200 کے بیچ میں اگر بکری ہے تو دو بکری مطور زکاة کے دیں گے اور 201 اگر ہو جائے تو تین بکریوں دیں گے تین سو تک ایسے ہی تین سو ایک سے چار سو ہو جائے تو چار بکریوں دیں گے اس بیچ میں جو بھی تعداد ہو ایسے ہی چار سو ایک سے پانچ سو تک پانچ بکریوں دیں گے ایسے ہی ہر سو بڑھاتے جائیں گے اور ہر سو پہ ایک بکری بڑھاتے جائیں گے ہر سو پہ ایک بکری بڑھاتے جائیں گے ہوگی یہ سب کو سب کی زکاة کا مصرحہ لگے یہ انعام کی زکاة ہے زکاة الانعام یہاں لکھا ہے نا زکاة الانعام تو زکاة الانعام کا معنی اور مفہوم زکاة الانعام کے یہ جو جو ذکر ہیں ان کا نصاب اور پھر ان کے شروط اور زکاة کیسے نکالیں گے یہ اس کی تفصیلات ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے یہ حدیث ہے انعام میں زکاة فرض ہونے کی حدیث ہے سیئین کی حدیث حضرت ابوہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی اسے آپ دیکھ لیں حدیث بہت مشہور ہے تو یہ دلیل آپ دیکھ لیں جس میں ہے حضرت ابوہرہ کی روایت وَلَا صَاحِبِ عِبِلٍ لَا يُؤَدِّ مِنْهَا حَقَّهَا یعنی زکاة اس کا نہیں دیتا آگے ہے اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِّحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَعُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعُزُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَاد فَيُرَا سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ فَيُرَا سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ یعنی بیکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اوٹ اور اسی طرح سے آگے گائے اور بکریوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ہر اوٹ والا شخص جو اس کا حق نہیں ادا کرتا یعنی فرض فریضہ اوٹ کے اوپر جو زکاة ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا آگے اس کا ذکر ہے إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَگر قیامت کے روز بُتِّحَالَحَا ان جانوروں کے لئے اس کو لٹا دیے جائے گا اب یہ لٹا دیے جانا کی شکل کیا ہوگی دونوں طرح کی باتیں اس میں ہوسط جاتے ہیں موہ کے بل لٹا دیا جائے گا اور اس کے پیٹ کے اوپر وہ لوگ دوڑیں گی اور یا پیٹ کے بل لٹا دیے جائے گا اور اس کے چہرے پر روتتے ہوئے وہ لوگ آگے جائیں گی دونوں مفہوم اس کے اندر داخل ہے بُتِّحَالَحَا ان جانوروں کے لئے اس کو لٹا دیے جائے گا بطح کہتے ہیں کسی چیز کو برابر کر دینا تو یہ برابر سے اسے لٹا دیے جائے گا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ کہا جاتا ہے اس میدان کو جو بلکل برابر ہو چٹیل میدان ایک دم برابر سے برابر میدان او فرماکانت اچھے تندرست شکل میں یہ جانور آئیں گے لا يفقد منها فصیلن چھوٹا سا بھی اس کا ننہ سب بچہ نہیں ہوگا جو نہ آئے چھوٹے سے بڑے تک سب آئیں گے تَتَوْهُ بِأَخْفَافِهَا اپنے کھروں سے یہ اس کو رون دیں گی وَتَعُضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا اور اپنے موہ سے اس کو کٹیں گے اس آدمے کو کھروں سے اس کو رون دیں گے اور موہ سے اس کو کٹیں گے وَتَعُضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُولَاهَا جب جب آگے کے جانور اس کے پاس سے گزریں گے رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا پیشے کے جانور اس کے پاس لٹا دی جائیں گے اس طور پر سلسلہ قائم رہے گا فی یومین اس روز یہ سزا اس کو دی جائے گی یہ عذاب جس دن کی مقدار نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خمسین الفسنہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال یہاں پچاس ساٹھ سال مشکل سے لوگ دیتے ہیں دنیا میں اور اسے کے لئے اتنی تباہی کا وہ پچاس ہزار سال یہ سزا کتنے ہزاروں میں یہ آگے بڑھا ہوا ہے غلطی کیا تھی اور اس غلطی کا تعوان کتنا خطرناک ہے اس کا انجام کتنا خطرناک ہے انسان ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے ابھی اس سے پہلے کی یہ سزا ہے حتی یقضہ بین العباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کی بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اس کا راستہ پھر دکھائے جائے گا یا تو جنت کی طرف اللہ نے اگر معاف کر دیا کی سزا کافی ہے اگر رب کریم نے معاف کر دیا اور اگر ابھی کافی نہیں ہوا ہے اس کی جو سرکشی تھی ابھی اس کے لئے یہ سزا کرنا کافی ہے تو پھر جہنم میں اسے ڈال کر کے جہنم میں مزید سخت سزاؤں کا کے لئے اس کو جہنم میں ڈال دی جائے گا یہ ہے وہ روایت جس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ان مویشیوں کے اندر اور ایسے سونے چاندے کا بھی ذکر ہے اس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے اور ایسے ہی بقیعہ جانوروں کے تعلق سے آیا ہوا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رب کریم کے احکام کچھ جاننے پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین توبہ اجزتغفار کے ساتھ اپنی احکام پر چلائے اور خیر کی توفیق بخشے آمین صل اللہ وسلم وعلا نبی محمد وعلا آلہی صحبہ اجمعین موسیقی